پرمیشور نے کہا ہے کہ بھگت بیج پلٹے نہیں چاہے پلٹ جاوے برمنڈ پرماتمہ کہتے ہیں کہ بھگت بیج پلٹے نہیں چاہے آئے پڑو سو جھول اور جے کنچن بسٹا پڑے گھٹے نتا کا مول یہ دی سونے کو گولڈ کو ٹٹی کے اندر ڈال دیا جائے اس کی قیمت کم نہیں ہوتی جس کو پتا لگتا ہے کہ گولڈ ہے اٹھا کر ساف کر کے اور اپنی تیجوری میں رکھ لیتا ہے تو پنیاتموں ہمارے اوپر جو گند ڈالا تھا آج جنتا کو پتا چلا کہ سونے کے اوپر یہ دوست لوگوں نے کودہ کر کر ڈال دیا تھا آج ساف ہونے پر پتا چلا کہ ہو ایج رامپال ہو ایج کبیر گوڈ اور کیا تھا ست لوگ کا سرم کرو تھا کی سچائی پنیاتموں دوست لوگوں کا کام تو ان کا سبھاؤ ہی ہوتا ہے دوست کرم کرنے کا اور سادو سنتوں کا کام ہوتا ہے سبھاؤ جو ان کا ہوتا ہے پرمارت ہی کرنے کا اور کبیر صاحب نے ہمیں سکسیہ بھی دی ہے کہ جو تو کو کٹا بو ہے تا کو بو تو پھول توہے پھول کے پھول ہیں وا کو ہے ترسول ہمیں پرمارتما کہتے ہیں کہ آپ کو یہ دی کوئی کشت دیتا ہے آپ اس کو کچھ نہ کہو پرمارتما پر چھوڑو پھر دیکھنا وہ اس کا کیسا ریزلٹ آپ کو دے گا جو تو کو کٹا بو ہے واکو بو تو پھول اور توہے پھول کے پھول ہیں واکو ہے ترسول وہ تو بھی دھان ہے پرمارتما کا جو جیسے کرم کرے گا اس کو پھل تو ملے گا ہی ملے گا اپنے اتماوں کہتے ہیں سنت نہ چھوڑے سنت تا کوٹک میں لو اسانت سادو بھگت اپنا سو بھاو نہیں چینج کیا کرتے بدلہ نہیں کرتے چاہے کتنے ایسانت دوشت لوگ ان سے کتنا ہی برا بیوہار کرتے رہے ہیں وہ بھگوان پر وشواس رکھنے والے ہوتے ہیں